اسلام علیکم ایوون کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو جیسے میری رمضان کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی ہیں اور صفائیاں چل رہی ہیں میری تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کی بھی سب کی ایسی چل رہی ہوں گی آج کل بہت بیزی ہوں اور بہت زیادہ تھک بھی جا رہی ہوں کیونکہ صفائیاں پھر ساری چیزیں دیکھنا کیا جیس ختم ہوئی بھی یہ اور ادھر ادھر ساری کلیننگ یہ ساری جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اور کافی تھک بھی جا رہی ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہے کیونکہ ہر انسان الگ الگ اللہ نے بنایا ہے تو ہر انسان کا صفائی کا اور اپنا گھر رکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سیم تو ہو ہی نہیں سکتا اچھا جی تو میں نے یہ آپ لوگ کے ساتھ بڑھنیاں بتائیں تھی کہ جو ہے نا میں ان کے سٹیکر ساف کر کے اور ان میں جو ہے نا میں اپنی چیزیں رکھ دوں گی یہ میں نے آپ لوگ کو دکھائی تھی پچھلے والے ولاغ میں ان بڑھنیوں کا آسان طریقہ یہ ہے ساف کرنے کا کہ اگر آپ کا سٹیکر نہیں اتر رہا تو آپ کیا کریں کہ پانی میں ان کو رکھ دیں بوائل کرنے کے لیے ایک بوائل آجائے تو چولہ بند کر کے ان کو آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دیں پھر خود بخود آپ کا جو ہے نا سٹیکر جو ہے نا وہ اتر جائے گا ہلکا پھل کا جو ہوگا وہ آپ سپنچ رکھیں گے تو ساف ہو جائے گا پھر جی میں نے ایک میں رکھ دیا سکھا نار دانا کیونکہ پکوڑوں کے لیے تو یہ ضروری تھا اور ختم ہوا تھا تو یہ بھی ساتھ میں لے آئی تھی اور یہ جو ہے نا کرش کیا ہوا ناریل یہ بھی میں اس میں رکھ لوں گی یہ اب آسانی ہو گئی نا میرے لیے کیونکہ ناریل جو ہے نا اس میں بال میں پڑھاوا تھا تو اب جی اس میں چلا گیا تو اب میں نے کہا ایزیلی ہو جائے گا آسانی ہو جائے گی اور یہ سپون جو ہے نا میں جو ہے نا خالدن سویٹ کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ پرفیک اس طرح کے سپون ملتے بھی نہیں اور مل بھی رہے ہیں تو بہت مہنگے اور ڈھونڈنے پڑتے ہیں ملتے تو ہیں بھی نہیں بہت مشکل سے اور سات بڑھنیوں کے مل جائیں تو صحیح ہے وانا الگ سے تو بہت کم جگہ پہ ملتے ہیں اس کے بعد جی یہ نیکس ڈے ہے اور میں بنا رہی تھی یہاں پہ آلو کا پلاو اور اس دن یہ جو آلو کا پلاو ہے اس دن جو ہے نا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اور میرے ہزبن کے اور میری کافی جو ہے نا وہ لڑائی بھی تھی میں لگ ایسی نہیں کہ بڑی والی بچھوٹی موٹی کہ انہوں نے بولا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں بنایا میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا بناوں کیونکہ ڈیلی روٹین پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے خیر اب جیسے ہی ہے بنانا تو ہے ہی ہمیں ہی بنانا ہے کھانا اور ہمیں ہی کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے ایک میں نے پیاس لے لی ہے اور ان کو ہلکا سمیں براؤن کر لوں گی اور ساتھ ہی جی سفیہ زیرہ جو ہے وہ بھی ڈال دوں گی اچھا جی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہ رہی تھی ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ کوئی بھی سالے کی بڑھنی ختم ہوتی ہے چینی پتی چاول آٹی کی بڑھنی اس کو آپ اسی ٹائم دھولیں گے تو بلیف کریں آپ کا آدھا کچن ایسے ہی صاف ہو جائے گا ہم جو مسالہ ختم ہو جاتا ہے اسی میں دوبارہ ہم نہ دھوتے ہیں نہ کچھ ڈال دیتے ہیں اکثر میں نہیں دیکھا ہے کہ ایسی ہی ہوتا ہے ایسے نہ کیا کریں اگر آپ ایسے کریں گے جیسے ختم ہوئی چیز آپ نے اس کو دھولیا تو جب آپ دیپ کلین کچن کی کرتے ہیں تو آپ کو بڑھنیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو ہاتھ کے ہاتھ دھو رہے ہیں اور مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ دھو رہے ہیں تو پھر آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا جب آپ دیپ کلیننگ کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے اگر آپ اسی میں بھرتے جاتے ہیں جو آپ واش نہیں کرتے بھرتے جاتے ہیں تو جب آپ اپنا کچن کی صفائی کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کا بوتلوں کا اور شیشیوں کا کام بہت زیادہ نکل آتا ہے کیونکہ انہی کا بڑا کام ہوتا ہے ان کو دھونا پھر مسالے جگہ پہ رکھنا تو یہ کام آپ ساتھ ہی ساتھ کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جب آپ کچن ساف کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کا یہ ورنیوں کا کام ہی نہیں رہتا ہے خیر جی یہ ہو گئی ٹپ اب جی ہے دوسرا یہ میں سلاد بنا رہی تھی کیونکہ میں نے کہا پلاو بن رہا تو اس کے ساتھ سلاد آئی بھی تھی تو میں نے کہا چلو یہ بھی بنا لوں اور بلیف کریں اس دن جددن یہ پلاو بننا ہے میرا بالکل موڈ نہیں تھا میرا دل چاہ رہا تھا کچھ الگ کھانے کا اور الگ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کھانا تھا لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے یہ پلاو تو بنا لیا تھا لیکن میں نے کھایا نہیں تھا شوق سے بس تھوڑا سا کھایا تھا میں نے کہا بھوک جو ہے لگ رہی ہے وہ بس چلی جائے وانا بس ڈھونٹی رہی تھی میں نے کہا کچھ نہ کچھ بنا ہوں تو خیر ہلکہ پھلکہ ہی ہے میں نے چاوالی ہلکے پھلکے کھا لیے تھے اور تو کچھ سماجی نہیں آ رہا تھا اور جی کن کن لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فریورٹ چیز بنی ہو اور وہی آپ کی دل نہیں چاہ رہا کھانے کا تو ہلا میں بتائیے گا آپ لوگ مجھے حالانکہ آلو چاول مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت مزہ بھی آتا ہے لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا تھا میرا دلی نہیں چاہ رہا تھا اور جی آدھی میری کچن کی جو ہے وہ صفائی ہو گئی ہے ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور کچھ رہتی ہے کچھ کام ایسے رہتے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ساتھ دکھاؤں گی بھی باقی تو کچن میرا آدھا ہی صاف ہو چکا ہے مشکل ہو جاتی ہے پھر روزوں کے دوران یہ ساری چیزیں کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور یہ میں ڈونٹ دکھا رہی تھی میں نے تسپیہ کو ڈونٹ دیا تسپیہ جو ہے نا اس کو اچھا نہیں لگا تو میں نے کھا لیا یہ دیکھیں یہ پلاو بھی میرا یہاں پر ریڈی ہو گیا مزیدار سا سمپل کی بنایا تھا میں نے کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ اور آخر میں میں نے اس کے پر ڈال دیا پودینہ خوشبو کے لئے ڈالا تھا اور ہرہ دینے کا کوئی ٹیسٹ تو نہیں آتا خوشبو بڑی اچھی ہے یہ الگ سا ہی پلاو بن جاتا ہے ساتھ پھر جی میں رکھ لوں گی چائے دودھ آیا ہے وہ تھا آیا وہ تھا دودھ آیا وہ تھا اب اسی بات ہے دودھ آ گیا تھا تو پھر میں نے کہا ساتھ چائے بھی رکھ لوں کبھی کبار نا آپ کا دل نہیں چاہتا کچھ کرنے کا اور میرا بھی کبھی کبار ایسا ہوتا میں کہتی ہوں بیٹھے بیٹھے ایسا کوئی جادو کی چھڑی گھماؤں اور کام ہو جائے اچھا جی یہ میں ششکے مار رہی تھی اس کے کہ میرا جوہنا نیا ٹرائپوٹ آئے با تھا اور میں دیکھ رہی تھی اس کو رکھے کہ میں نے کہا یہ سٹینڈ کتنا اچھا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا تو خیر میں نے اس کو رکھا بڑا اچھا کام کر رہا تو کافی اس کی لیند ہے اور اچھا کام کر رہا تھا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا پہلے والا جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور اتنا جوہنا لمبا نہیں ہوتا تھا اس کو کیا کرنا پڑتا تھا جب مجھے اتنا بڑا ویڈیو شوٹ کرنا ہوتا تھا تو میں کیا کرتی تھی سٹول پہ رکھ لیتی تھی لیکن الحمدللہ یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور کافی اچھا ہے اب جی بس پلاو جوہنا میرا اینڈ ہے دم اس کا جوہنا میں نے کھول لیا ہے اچھا ایک اور بات کہ جب آپ کے پلاو بھی آپ کا جیسے دبا دبا بنے تو آپ اس کو جب دم سے آپ نکال لینا تو اس سے پہلے دو تین منٹ اس کو چلا آ لیں پھر آپ کے چاوہ الگ الگ ہی رہیں گے میں جی اب دے رہی ہوں اپنے حجبن کو کھانا آؤ اور ساتھ میں جی میں بھی بیٹھ جاؤں گی کھانا کھانے کے لیے یہ دیکھیں بہت پیاری خوشب ہو آ رہی تھی پودینے کی یہاں پیدہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے سوال جواب کری تھی بچوں کا یہ ہی ہوتا کہ ان کو تو کھانے کے نام سے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں اب یہاں سے یہ میڈم ہوگے کھائے کہ میں لگا رہی تھی کھانا تو میڈم جو ہے نا بس بولی تھی اب جو ہے نا میں کھانا نہیں کھاؤں گی حالکہ میں جب چاول بناتی ہوں اسپیشلی جب پلاو بناتی ہوں تو میں اس میں مرچ نہیں ڈالتی میں الگ سی میں کہتی ہوں رائتا یا چٹنی یا چار کے ساتھ کام چل جائے گا خیر جی پھر کھانا وانا کھا لیا یہ جو ہے میں اب آپ کو فروٹ ٹریفل کی ریسپی دے رہی ہوں بہت اچھی ریسپی ہے بہت اس طریقے سے بنائیں گے بہت مزے کا بنیں گا لاس ویڈیو میں میں نے شیئر کیا تھا لیکن وہ میں نے آپ کو پرفیکٹ نہیں بتایا تھا ایسی بس سمپل سا بنایا تھا تو آج میں اس کو ٹیٹیل میں دوبارہ سے بنا رہی تھی اپنے دیور کے لئے تو پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا وانیلا کسٹڈ اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ہاف لیٹر میں نے ملک لے لیا تھا کوئی سا بھی لے لیں کھلا لے لیں ڈبے والا لے لیں مجھے تو ڈبے والا زیادہ ٹھیک لگتا اور اس کا ٹیسپی اچھا آتا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون وانیلا ایسنس کا خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میرے پاس یلو فوڈ کلر نہیں تھا تو وہ بھی میں ڈالتی ہوں ختم ہوا تھا تو میں نے نہیں ڈالا اچھا جی پھر اب میں اس میں ڈال لی ہوں کریم کریم سے بلیو کریں تو نا اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا کریمی آپ کا بنتا ہے کسٹڈ جو ہے نا کریمی بہت مزے کا بنتا ہے میرے بچوں نے میں نے شوق سے کھایا تھا میں نے پھر اس کے اندر ڈالا ہے ایپل ڈالت تو ایپل لے لیے تھے اور میں نے سات آٹھ بنانا لے لیے تھے وہ ڈال دیے مکس کر لیں اور اس کو جہاں نا چار پانچ گھنٹے میں نے اس کو چل کیا تھا جتنا اچھا آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے نا اتنا مزے کا لگے گا اور یہ تھے جی سوپر کے آج کل کیک آئے میں تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں نے ایک دو دفعہ پہلے بنایا تھا میں نے شیئر نہیں کیا تھا تو میں نے اب شیئر کہہ دے اس میں بنائیں گے بہت مزے کا بنے گا پھر جی رات کو ہم چلے گئے تھے گول گپے کھانے اور میرا گول گپے کھانے کا کافی دل چارا تھا میں نے کھائے بھی نہیں تھے تو میں نے کہا آج میں پکا جاؤں گی آج کا ولوگ میرا پسند آئے ہو پسند آئے ہو تو لائک شیئر ضرور کر دی جگہ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا موسیقی